ایک سو ایک کسانوں کے جتھوں نے اپنی مانگو کو لے کر دلی مارچ بلایا تھا لیکن اب کیا؟ مارچ کے دوران سرکشہ بلوں نے شمبو بورڈر پر کسانوں کو روکا جھڑا پیسی ہوئی کہ ساتھ کسان غائل ہو گئے لیکن اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ کسانوں نے اپنا دلی کوچ واپس کر لیا ہے جب کچھ کسان شمبو بورڈر پر ہریانہ کی اور لگائے گئے اب رودکو کے پاس پہنچ گئے تو سرکشہ کرمیوں نے آنسو گیس کا استعمال کیا کسان سنگچنوں کا دعویٰ ہے کہ اس دوران پندرہ کسان زخمی ہوئے ہیں ان میں سے آٹھ اسپتال میں بھرتی ہیں اس کے بعد کسانوں نے دلی کوچ ستھگت کر دیا ہے اب بیٹھا کے بعد آگے کی رنیتی بنائی جائے گی کسان نیتا سرون سنگھ پنڈیر نے پریس کانفرنس کر بتایا ہم کرشی منتری سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم نے کینڈر سے باتچیت کے لیے آندولنٹالا ہے ہم اب آٹھ دسمبر کو دلی کوچ کریں گے ہم نے یہ سمیہ اس لیے دیا ہے کہ جو باتچیت کے لیے ہم سے بات ہوئی ہے اسے کینڈر سرکار پورا کرے ہم سے پوچھا گیا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کون لوگ باتچیت میں ہونے چاہیے ہم نے بتایا باتچیت میں کرشی منتری ہونے چاہیے ہم پنجاب میں بی جی پی کا ویروت کریں گے اور بی جی پی کے نیتاؤں کو کالے جھنڈے دکھائیں گے انہوں نے بتایا پولیس کے ساتھ جھڑپ میں پندرہ کسان گھائل ہوئے ہیں ان میں سے آٹھ اسپتال میں بھرتی ہیں کچھ کسانوں کی چوٹوں کو دیکھتے ہوئے آج کے لیے جتھے کو واپس بلا لیا گیا انہوں نے بتایا ہریانہ پولیس دوارہ داگے گئے آنسو گیس کے گولے کی وجہ سے پانس سے چھے پردشنکاری کسان گھائل ہوئے ہیں انہوں نے کہا سیوکت کسان موچہ غیر راجنطک اور کسان مزدور موچہ بیٹھا کے بعد اگلی کاروائی تیہ کریں گے جب سرکار اس طرح کا پرہار کر رہی ہو جب اس طرح کا محول ہو ہمارے لوگوں کو برا لگتا ہے بھی ہم عدھکاریوں سے بات نہیں کریں گے نہیں کرنی چاہیے ایسا پھر بھی ہم نے سیم رکھا اور جب انہوں نے کہا ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم دیش دنیا کو بتانے کے لیے بھی ہم بات چیز سے کبھی بھاگنے والے نہیں ہیں آپ ہمارے اوپر جلم کریے پھر بھی ہم بات چیز کا رستہ کھول کے رکھے ہوئے ہم وارتہ کے لیے گئے وہ بولے آپ بتائیے کیا آپ پرستاب ہے میں نے بولا یا تو آپ کو کوئی ڈر ہے آپ جتے کو چیک کر لیجئے سر سے پاؤں تک کوئی آپ کو اشواشن لینا ہے لیڈرشپ کی دونوں مورچی کی وہ اشواشن لے لیجئے تو ہمیں آگے بڑھنے دیجئے اس کا سکھد حل یہ ہے یا پھر کیندر سرکار وارتہ کرے ہمارے ساتھ دوسرا اس کا حل یہ ہے انہوں نے بتایا آپ کی کوئی کنڈیشن ہے کون سے لوگ میٹنگ میں بیٹھیں گے ہم نے کہا کیندر کے منطری ہونے چاہیے اگر کرشی منطری ہوں گے تو ان کا یہ کام ہے ان کا یہ کریالے ہے ان کا یہ وشہ ہے وہ بیٹھیں آگے سرکار تیہ کر لے بھی اور کون سے ادھکاری بیٹھائیں گے انہوں نے یا کہا بھی آپ کا پرستاب سرکار کے پاس چلا گیا وہ لگ بگ فون کھول کر ہی بات کرتے ہیں ہمیں پتہ سرکار کے اسٹرومن جو ہم بات کرتے ہیں اوپر دلی تک جا رہی ہوتی ہے انہوں نے کہا آپ ایک بار ہمیں مانگ پتر دے دیے مانگ پتر تو دیے پھر بھی ہم نے کہا آپ کے ایس پی کو ویٹس اپ کے اوپر ہم اپنا مانگ پتر بھیج دیں گے ایک تو یہ دیکھتے ہوئے جتھا جکمی ہو گیا ہے یہاں پر میں بھی گیا ہوں آپ کے آنکھوں میں بھی جلن ہو رہی ہوگی آپ لوگوں نے جس طرح سے سہجوک کیا جس طرح سے ساتھ ہمارے رہے اس کے لیے دونوں فورم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آپ نے بھی جان جوکم میں ڈال کے کسانوں کو کبرج کیا اور وہ سب ہم لوگ کبر کر لیں اور یہ یہ کل کا جتھا اس لیے رکا جا رہا ہے اب یہ کل کا جتھا پرسو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ کیوں پرسو کر دیا گیا ایک تو جو ایک تو جو انہوں نے کہا ہے بھی ہم وارتہ کے لیے تیار ہیں کل کا دن ہم دیکھ لیتے ہیں اگر وہ بات چیت کرنا چاہتے ان کو سمیں مل جائے گا پتا چلے گا اب کیندر نے وارتہ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے یہ ان کا اپنا آجاد نرنے ہوگا ہم چاہتے وارتہ ہو دوسرا جتنے جکھمی ہو گئے ہیں ان کو ہم نے کبر کر لینا ہے پرسو بارہ بجے دو پھورموں جو نرنے لیا ہے ایک سو ایک کا جتھا اسی طرح سے آگے بڑھے گا کل کا ہم نے کیندر کو سمیں دیا ہے اور اپنی اور سے پیس پل رکھنے کے لیے ہم سرکار کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں اس لیے دونوں پھورموں نے اچھت نرنے لے کے رکھا ہم ٹکراؤ اپنی اور سے نہیں چاہتے تو اس لیے کل کا کرکرام پرسو ہوگا یہ تھا کسانوں کا کل جانے والا جتھا اب پرسو جائے گا شمبو بورڈر پر سورکشا کرمیوں دوارہ داگے گئے آنسو گیس کے گولے کے قارن کچھ کسانوں کے گھائل ہونے کے بعد ڈلی کے لیے اپنا پیدل مارچ تھگد کر دیا کسان نیتہ سرون سنگھ پندھیر نے کہا کچھ کسانوں کے گھائل ہونے کے مدنظر یہ فیصلہ رکھا گیا ہے ہریانڈا پولیس کے اس پی نے بھی کہا ہے کہ ان کی بات اوپر تک پہنچائی جائے گی پندھیر نے کہا اس لئے ہم ایک دن کا کیندر سرکار کو وقت دیتے ہیں اور اپنے گھائلوں کے ستتی میں صدھار اور کیندر سرکار سے باتچیت کے انتظار کے لیے اپنے آندولن کو ایک دن کے لیے ٹالتے ہیں ادھر کسانوں کے ابھیان کو دیکھتے ہوئے گریٹر نوڈا میں چپے چپے پر پولیس کی تیناتی رہی گریٹر نوڈا کو چھاندنی میں تبدیل کیا گیا اس دوران سی آر پی ایف پیک اور بھاری پولیس فورس جگہ جگہ تینات رہی اسے پہلے 101 کسانوں کے جتھے نے شکروعار کو شمبو بارڈر پر اپنے ویروت ستھل سے دلی کے لیے پیدل مارچ شروع کیا لیکن انہیں کچھ میٹر کی دوری پر بہوستر یہ بیریگیٹنگ دوارہ روک دیا گیا جب کچھ کسان شمبو بارڈر کے ہریانہ کی اور لگائے گئے بیریگیٹ کے پاس پہنچے توشتورک شاکرمیوں نے انہیں خدرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا فیلحال یہ پردرشن یعنی کسانوں کا دلی کوچ ایک اور دن کے لیے ستھگیت کیا گیا ہے یعنی آٹھ تاریخ تک پھر سے کسان شانت رہیں گے اور آٹھ تاریخ کے بعد دلی کوچ کریں گے ویڈیو ڈیسک امروجالا ڈاٹ کام اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہی ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائب آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیواد